یہ امت انسانیت سات یعنی انسانوں کو انسان بنانے والی امت ہے اس کے ذمہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے اس کو پھیلانے کے لیے وہ نکلے اور ان کی قبریں دنیا کے مختلف کناروں میں بنی ہیں جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں جوان خامل صحاب کو اجار کے جا رہے ہیں جوان بیٹے ماں باپ کے سہرے ٹوٹ کے قبروں میں تغندے خواہت ہو رہے ہیں حلطہ حارسہ انیس برس کی عمر سے شہید ہوئے ان کی ماں آئی اور عورتیں آئیں رونے کے لیے تو کہلنے کی ٹھہرو ٹھہرو پہلے مجھے اپنے نبی سے پوچھ لینے دو آئیں حضور کے پاس یا رسول اللہ حارسہ میرا ایک لوٹا بیٹا تھا میرا ایک ہی ایک تھا وہ اللہ کے نام پر جنگ بدر میں شہید ہوئے تھا مجھے بتائیے وہ کہاں ہیں انکان فی الجنت اصبر جنت میں ہے تو پھر تو شکر کی بات نہیں انکان غیرہ ذالک پہ اشتہد علیہ بالبقاء اگر جنت میں نہیں ہے تو ایسا رونا روں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی آپ نے فرمائے اہبلت امہ حارسہ امہ حارسہ پاغل تو نہیں ہے انہالجنان بہن نبن کی اصابل فردوس العالی وہ ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا تو جنب تو فردوس کی نیروں میں گھوتے کھا تسرپ ہے ماؤں کے سہارے ٹوٹیں لیکن دنیا میں کلمہ خلد اچھلا تھا